جگر بڑا سابر اور ڈھیٹ قسم کا عضو ہے سب سے مضبوط اور ہیوی قسم کا عضو ہے سب سے آخر میں انسان کے برنے کے بعد بھی کافی اٹھ سے تک یہ زندہ رہتا ہے جگر میں قدرت نے بڑی انوکھی صلاحی دین ناظر کرنا آپ سن کے حیران ہوں گے شاید آپ کی زندگی میں کبھی کسی نہیں بتانا ہی ہوا کہ جگر میں قدرت نے خاص اور عجیب قسم کی صلاحیت رکھی ہے جو انسانی جسم کے کسی بھی حصے میں نہیں ہے بلکل سمجھے کہ حیرت انگیز اور کرشماری طور پر اللہ تعالیٰ نے جگر کو بنایا ہے وہ کیا ہے؟ احمی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورکالوی ناظرین اکرام میرے عظم آسان سستہ اور سو پرسنٹ کام کرنے والے نسخہ آج کا جو میرے ناظرین اکرام وہ ہے جگر ہمارا جگر یعنی لیور ایک وقت میں پانچ سو فرائز ایک وقت میں انجام دیتا ہے جسم کے سب سے بڑے عزو اور سب سے بڑے غدود کے بارے میں حیرت انگیز معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں یہ صرف جگر کے بارے میں ویڈیو ہے جگر ہے کیا کام کرتا ہے کس جگہ پہ حصے تو ناظرین اکرام جن لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو برورت ان تک پہنچ سکے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں کمنٹ کا اظہار کریں اور اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کریں ناظرین کرام ہمارا جگر ہمیں تندرست اور طوانہ رکھنے کے لیے نا ایک وقت میں تقریباً پانچ سو کام انجام دیتا ہے یہ ہمارے جسم کا سب سے بڑا عزو ہے یہ ایک غدود ہے اور جسم کا سب سے بڑا غدود ہے جگر ہماری دائیں پسنیوں کے نیچے واقعہ ہوتا ہے ہم اس سے متوازن غزہ سے ہی ٹھیک رکھ سکتے ہیں جگر کی غزہ کیا ہے کس طرح صحیح رکھتے ہیں ویٹامین بی اور ویٹامین سی جگر کے لیے نہائید مفید اور ضروری ہوتے ہیں ویٹامین سی سے ہی جگر میں وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے جس سے جگر زہریلے اثرات کو نہ ہمارے جسم سے باہر نکالتا ہے جگر کے بے شمار کام ہیں وہ حازمے کے لیے سفرہ خارج کرتا ہے اور اسے پتے سے جمع کر دیتا ہے جب غزہ میدے میں پہنچتی ہے جہاں تضابیت کی افراد ہوتی ہے تو جگر لب لبے کو خبر کرتا ہے غزہ ابھی چھوٹی آت میں ہی ہوتی ہے کہ جگر پتے سے سفرہ خارج کر دیتا ہے سفرہ خارج ہوتا ہے ساتھ میں لب لبے سے تھوڑا سا رس نکلتا ہے اور یہ دونوں ربتوکتے جو ہیں نا ایک ساتھ غزہ میں داخل ہو کر اسے تضابی مادو اور اثرات سے پاک کر دیتی ہیں یعنی کہ انٹی بکٹیریا کر دیتی ہیں ٹھیک ہے اور انہیں توڑ کر چھوٹے چھوٹے اجزاء میں تقسیم کر دیتی ہیں اس طرح حازمے کا نظام چلنا شروع ہوتا ہے ناظر کرام جگر زہریلے اجزاء کو چھان کر الگ کرتا ہے ٹھیک ہے فضلے کی تعدیل کرتا ہے جسم کے ضروری کیمیکل ہے نا جگر کے اندر ہی تیار ہوتے ہیں حیرت انگیز بات ہے تمام کیمیکل جگر تیار کرتا ہے غزہ کی قوت بخش اجزاء کو جو ہے نا زخیرہ بھی جگر ہی کرتا ہے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو وہ جو ہے نا فوراں دورانے خون میں شامل کر دیتا ہے اور وہ ہمارے جسم میں پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جگر اکیلہ پانچ سو مختلف کام بیک وقت انجام دیتا ہے وہ بھی نہایت خاموشی کے ساتھ اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے ناظرین کرام یہ جگر ہی ہے جو کیروٹین کو ویٹامین اے میں تبدیل کرتا ہے جگر ہمارے جسم کے لئے گلوکوز تیار کرتا ہے ہمارے دورانے خون میں جو سرخ ضرورت ہیں اس کو اندھن کے طور پر استعمال کرتا ہے جگر ان مردہ ضرورت کو یعنی خون کے جو یوز ہوئے بے ضرورت اور سرخ ضرورت ان کو جو ہے نا ایک کرو کی تعداد کے اندر ایک سیکنڈ کے اندر یہ مردہ جو خلیات ہیں جو خون کے سرخ ضرورت ہیں ان کو یہ ایک سیکنڈ میں یہ استعمالتا ہے اس کو ٹھکانے لگاتا ہے اور دوبارہ کام کرنے کے قابل بنانے کی کوشش کرتا ہے یہ مردہ جو ہے ضرورت جو ہیں یہ تلی میں جا کے جگر جمع کرنا شروع کر دیتا ہے جگر ان مردہ ضرورت کے اجزاء سے نئے خلیے تیار کرتا ہے ذرہ دیکھیں اللہ کی شان دیکھیں یعنی کہ وہ چیز جو سبیر ہو چکی ہے وہ تلی میں چلے گی وہاں سے جگر نکالتا ہے اسے ہمارے جسم کے نئے خلیے اس سڑے وے خون سے اللہ تعالیٰ کی حکم سے جگر تیار کرتا ہے جگر ہمارے جسم میں ہارمونی نظام جو ہے نا ہمارے ہارمونی نظام جسے پورا جسم چلتا ہے اس کو یہ نہیں چلاتا ہے جگر خراب ہوتا ہے تو ہارمونی نظام ڈسٹرپ ہوتا ہے لوگ بولتے ہیں گلینڈ سے نہیں سب سے اہم ترین گلینڈ جو ہمارا جگر ہے اس سے ہارمونز ڈسٹرپ ہوتے ہیں تو سب چیز ڈسٹرپ ہوتی ہے تو جگر جو ہے نا وہ ہارمونز کو متوازن رکھتا ہے ہمارے جذبات اور جنسی ملانات کو جو ہے نا یہ بھی معامولات پر رکھتا ہے جگر ویٹامین اے بی ڈی اور مختلف ویٹامین اور منزل کو اپنے اندر جمع رکھتا ہے اس کے علاوہ جست تامبہ فولاد اور دی کا بہت ساری مادنیاں جو ہے وہ بھی اپنے اندر زخیرہ کر کے رکھتا ہے بہ وقت ضرورت جہاں جسم کو ضرورت ہوتی ہے نکال کے انہیں مہیا کرتا ہے جگر میں قدرت نے بڑی انوکھی صلاحی دی ناظر کرنا اور سن کے احران ہوں گے شاید آپ کی زندگی میں کبھی کسی نہیں بتانا ہی ہوا کہ جگر میں قدرت نے ایک خاص اور عجیب قسم کی صلاحیت رکھی ہے جو انسانی جسم کے کسی بھی حصے میں نہیں ہے بالکل سمجھے کہ حیرت انگیز اور کرشماری طور پر اللہ تعالی نے جگر کو بنایا ہے وہ کیا ہے وہ یہ خوبی رکھی ہے اگر جگر کا کچھ حصہ خراب ہو جائے یا کاٹ کر الگ کر دیا جائے تو باقی رہ جانے والا جگر جو ہے نا وہ سالہ کام خود سمال لیتا ہے یعنی کہ اتنا جگر اگر رہ جائے دماغ جگر کٹ جائے تو وہ جگر تمام پانسو کام کرتا ہے اتنی حیرت انگیز چیز ہے جگر کے اندر اور اس سے بھی ہر تنگیز بات اگر کسی وجہ سے جگر خراب ہو جائے تو کار دیا جائے تو جگر دوبارہ بڑھنا شروع جیسے دیکھا وہ چھپکلی کی دوم ہوتی ہے وہ ٹوڑ جائے دوبارہ آ جاتی ہے تو اس طرح سے ناظرین کرام جو جگر کی خوبی جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ جگر اگر خراب ہو جائے یا کاٹ کر الگ کر دیے تو باقی رہ جانے والا جو عصہ ہے نا جگر کا وہ جو ہے کچھ ہی عرصے بعد جو کاٹے جانے والا عصہ ہے دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے اور اپنی اصلی ساکھ تر پیدا ہو جاتا ہے جگر بڑا سابر اور ڈھیٹ قسم کا عضو ہے سب سے مضبوط اور ہیوی قسم کا عضو ہے سب سے آخر میں انسان کے برنے کے بعد بھی کافی عرصے تک یہ زندہ رہتا ہے جب پانی سر سے گزر جائے تو یہ شکایت کے طور پر یرکان کی شکل میں اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے جگر کے دو مرض جو ہے نا بڑے عام ہیں ایک جگر کا سکڑ جانا دوسرا جگر کا بڑ جانا ایسے جگر کا ورم بھی کہتے ہیں جگر کا ورم تو یہ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ہیپٹائٹس کلاتا ہے پہلی سوریت جو ہے نا وہ خلیے رفتہ رفتہ جو جگر سکڑتا ہے وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ خلیے جو ہے نا رفتہ رفتہ کام کرنا بند رہتے ہیں اور جگر سکڑ جاتا ہے اور دوسرا جگر بڑنا جو ہے وہ جگر کا ورم ہوتا ہے آپ کو بتا ہے یہ خاص قسم کے جراسیم کی وجہ سے ہوتا ہے جراسیم زدگی کی وجہ سے ہوتا ہے ایک اور مرض بھی ہے جو جگر کو بہت عام آج کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہے پیٹی لیور جگر پر چربی چڑ جانا جس سے جگر سست ہو کر بے شمار خرابیوں کو سبب بن جاتا ہے نظام حازمہ خراب ہو جاتا ہے چکر آنے شروع ہو جاتا ہے اُلٹی مطلی شروع ہو جاتی ہے کام کرنے کو دل نہیں ہاتا سستی ہو جاتی ہے پیٹ میں درد اور بے شمار اور براخر بندہ ہیپیٹیٹیس سی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے ناظرین کرام نظام حازمہ کا خیال رکھیں اپنے جگر کا خیال رکھیں اپنے جگر کے لئے ویٹمین ای بی اور اے کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں مناسب ورزش کریں نظام حازمہ خیال رکھیں اور اپنے جگر کا خیال رکھیں جگر کا خیال رکھا تو آپ نے اپنا خیال رکھا یہ جگر ہی ہے تو ہے جو آپ کو تندرس رکھتا ہے ناظرین کرام بہت مختصر ویڈیو بنائیے میں تو چاہرہ تھا کہ بہت لمبی چوڑی ہو لیکن آپ لوگ بھور ہو جاتے ہیں تو کیسی معلومت رہی آپ یہ مجھے ضرور بتائیے گا جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں مسکہ بنائیں اسے کھائیں بیماری بھکائیں تندرستی پائیں بشرت زندگی آنے والی کسی بھی یوٹیو تک کے لیے اللہ حافظ